ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزر نو کے یادگار لمحات آج بھی کھلاڑیوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں اور فاتح کھلاڑیوں نے موجودہ پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ ٹیم فاتح بن سکتی ہے ان کھلاڑیوں نے کہا کہ بابا رازم اور ان کے ساتھی کھلاڑی پندرہ سال پہلے کی جیت کو دورانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان نے یونس خان کی قیادت میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزر نو کے فائنل میں سری لنکا کو شکست دے کر پہلی مرتبہ اس مختصر فارمیٹ کا عالمی چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا تھا اس ٹیم میں شامل شاہید آفریدی، مضبع الحق، سعید اجمل محمد آمیر، عبدالرزاق اور شوئے ملک نے پی سی بی پاڈکاس کے خصوصی ایڈیشن میں ان خوبصورت یادوں کو پھر سے تازہ کیا ہے شاہید آفریدی نے کپتان یونس خان کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے فیصلوں اور کپتانی نے ہر کھلاڑی کو اعتماد دے رکھا تھا یہ یونس خان ہی تھے جنہوں نے انہیں اوپر کے نمبر پر بیٹنگ کے لیے کہا جس کی وجہ سے انہیں دو میچ وننگ پرفارمنسز دینے کا موقع ملا انہوں نے کہا کہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ بڑے میچ میں اپنی پرفارمنسز سے ہیرو بن جائے شاہید آفریدی کا کہنا تھا کہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے جیتنے میں ہر کھلاڑی نے اپنا کردار بخوبی نبایا تھا عمر گل کا نیوزی لینڈ کے خلاف اسپیل کبھی نہیں بلایا جا سکتا شاہید آفریدی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس میں حصہ لینے والی پاکستانی ٹیم کے بارے میں کہا کہ ٹیم فائنل کھیل سکتی ہے ویسٹ انڈیز کی وقتیں پاکستانی بالرز کو سوٹ کرتی ہیں ٹیم کی بالنگ اور بیٹنگ اچھی ہے لیکن آپ کو فیلڈنگ میچ جتوائے گی انہوں نے مزید کہا کہ سینر کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ سب مل کر کپتان بابر آزم کو سپورٹ کرے بابر کو بھی چاہیے کہ وہ بلا خوف و خطر فیصلے کرے مزبہ الہق نے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر سات کے ہارنے کا سب سے زیادہ دکھ تھا یہی وجہ ہے کہ دوزر نو میں سب کا حدف یہی تھا کہ ہم نے جیتنا ہے اور جب ٹیم جیتی تو وہ سب سے زیادہ خوش اس لیے بھی تھے کہ دوزر سات میں وہ فائنل کو فنش نہیں کر پائے تھے مزبہ الہق نے کپتان یونس خان کے بارے میں کہا کہ جب فائنل میں جیت قریب تھی تو یونس خان نے خود بیٹنگ کے لیے جانے کے بجائے مجھے بھیجا کیونکہ یونس خان کو معلوم تھا کہ میں دوزر سات کے فائنل میں میم میچ فنش نہیں کر سکا تھا لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ میں اس بار جیت کے موقع پر کریس پر موجود رہوں میرے لئے وہ واقعی جذباتی موقع تھا محمد عامر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک بار پھر ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں شوئے ملک کا کہنا تھا کہ دوزر نو کی جیت اس لیے بھی احمد رکھتی تھی کہ اس نے دو سال پہلے کی نکامی کی تلافی کر دی اس لیے سب سے زیادہ یادگار لہما وہ تھا جب پاکستان فائنل جیتا اور وہ اس وقت کریس پر موشاہد آفریدی کے ساتھ موجود تھے شوئے ملک کو وہ لہما بھی اچھی طرح یاد ہے جب یونس خان نے ٹرافی وصول کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ ان سے پہلے یہ ٹرافی اٹھائیں کیونکہ وہ زیادہ اس کے حق دار ہیں یونس خان کو دوزر سات کا ایونٹ یاد تھا جس میں ہم صرف ایک قدم فتح سے دور رہ گئے تھے عبدالرزاق نے موجودہ ٹیم کے بارے میں کہا ہے کہ اسے کسی بھی مرحلے پر حمد نہیں آرنی چاہیے اور ایک ہو کر کھیلنا چاہیے انہیں امید ہے کہ پاکستان پندرہ سال بعد دوبارہ ٹی ٹوئنٹی کا عالمی چیمپئن بنے گا